بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ بلوگ یوٹیوب چینل میں خوش آمدی امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے بھولیں دوستوں جس خبر کا انتظار بہت سے لوگوں کو تھا وہ آ چکی ہے الحمدللہ پاکستان سے ایک بہت بڑی کمیونٹی جو کہ عمرہ ادا کرنا چاہتی ہے ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ عمرے ویزوں کا اجراء شروع ہو چکا ہے اب خبر یہ ہے کہ جو عمرے کے ویزے جاری ہو رہے ہیں ان کی جو ویلی ڈیٹی رکھی گئی ہے جو ان کی میاد ہے وہ نوے دن کی رکھی گئی ہے اور اس کا ثبوت بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا مگر اس سے پہلے یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ سعود عرب کی جانے سے تقریباً تین سال پہلے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمرے ویزے جو ہیں وہ ایکسٹینڈیبل کیے جائیں گے ایکسٹینڈیبل ان کی جو ہے وہ رکھی جائے گی اور ابھی چار پائن دن پہلے ایک اعلان کیا گیا تھا سعود عرب کی جانے سے کہ اس پروگرام کے اوپر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں مگر ویری نیکس دے یعنی اگلے ہی دن ایک وزیر نے اعلان کیا کہ وہ جو پروگرام ہے جس میں ہم عمرے ویزے کو ایکسٹینڈ کرنے کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کو ہم ابھی بند کر رہے ہیں فیلوقت اس کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا مگر آپ کو پاکستان میں جن لوگوں نے ویزے سٹیمز کروائے ہیں ان کے جو ویزے جاری ہوئے ہیں اس کے اوپر میاد لکھی ہوئی ہے نوے دن کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نوے دن سعود عرب میں رہ سکتے ہیں جو عمرہ ویزہ ہوتا ہے اس کی ویسے بھی میاد ایک مہینے کی ہوتی ہے تو اب جن لوگوں کے ویزے جاری ہوئے ہیں اور وہ الحمدللہ یکم تاریخ سے یا دو تاریخ سے وہ سعود عرب کے لئے ٹریول بھی کر رہے ہیں تو ان کے جو ویزوں کی میاد رکھی گئی ہے وہ نوے دن اس سے سب سے بڑا فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو اس وقت سعود عرب میں مقیم ہیں اکامہ ہولڈرز ہیں اور اپنی فیملی کو سعود عرب بلوانا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ اپنے کفیل کی منت سماجت کرتے تھے اور اس کے علاوہ خلفت جاریہ کرواتے تھے اس وجہ سے ان کے ویزے جاری ہوتے تھے فیملی کے تو اب ان لوگوں کو اپنے کفیل کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ عمرے ویزے پر کسی بھی شہر جا سکتے ہیں آپ جدہ جا سکتے ہیں مکہ، مدینہ، تائف، ریاض کسی بھی شہر جا سکتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے تو اب بقائدہ اس پر امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور جتنے بھی ویزے جاری ہوئے ان کے اوپر نوے دن ویلیو جیٹی لکھی ہوئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عمرے کا سستے سے سستا پیکج ملے تو اس کے لئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میرا نمبر نوٹ کریں 0300 8688553 میرا نمبر ہے اپنا ویزٹنگ کارڈ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہمارے پاس مشاءاللہ جو ہے لویسٹ پیکجز ہوں گے عمرے کے پچھلے سال کی نزبت اس سال امید کی جا رہی ہے کہ عمرے کے جو پیکجز ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے مگر جو آج کر صورتحال ہے ڈالر کی اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ تقریباً کونے دو لاکھ دو لاکھے قریب قریب پیکج ہوگا مگر امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دو لاکھ سے نیچے نیچے ہی عمرے کا پیکج ہوگا تو اس کے لئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک دفعہ میں اپنا نمبر دوبارہ آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں 03008688553 میرا نمبر ہے آپ مجھ سے عمرے کی پیکجز کی حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تو یہ عمرے کا ویزا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ بقائدہ دیکھ سکتے ہیں کہ 28 ساتھ 2022 کو یہ ویزا جاری ہوا ہے اور اس پہ دیوریشن آف سٹے لکھا ہوا ہے 90 دیز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 90 دن کے ویزے ایشو ہو رہے ہیں عمرے کے تو یہ تو ہو گیا عمرے کا پروف جس کے اوپر منشن ہے دیوریشن آف سٹے 90 دیز پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمرے کے جو ویزے جاری ہوتے تھے اس پہ یہاں پہ دیوریشن آف سٹے 30 ڈیز لکھا ہوتا تھا یعنی کہ ایک مہینے کا ویلیڈ ہوتا تھا اب مگر جو ویزے آ رہے ہیں ان پہ بقائدہ منشن ہے کہ 90 دن کا ویزا ہے اس کے علاوہ میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ویسٹنگ کارڈ ہے مینہ الارفات ٹریویلز پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہم حج عمرہ زیارات ہوتیلز ٹکٹس اور ٹوریزم ان سب کو ڈیل کرتے ہیں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے 03008688553 آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی ہے جناب اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اردو نیوز پر بھی بقائدہ یہ خبر شائع ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں بقائدہ کہ عمرے کے ویزے میں انہوں نے اس کی جو ویلی ڈیٹی ہے وہ نائٹی ڈیز کر دی ہے میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جو لوگ عمرے پر جانا چاہتے ہیں اب وہ نوے دن مہا پر قیام کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے جا سکتے ہیں اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائٹ بے ضرور کیجئے گا آپ نے بہت کیارا کیے گا اللہ حافظ